بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پھر سے آپ صورت احضاب کے سبت نمبر تین کو یعنی اس کے ترجمے کو پڑھنے تک ایکسسسائز حل کرنے میں ہمیں آسان نہیں دیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم موسیقا 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 سب سے پہلے لفظ ہے ہمارے پاس زادہ زادہ کا منوت ہے زیادہ ہو جانا بڑھ جانا زیادہ ہو گیا یہ لفظ صوف نمبر تین میں میں پڑھا ہے فَمِنْهُمْ مَنْقَذَا نَحْبَهُ مِنْهُمْ مَنْتَذِخُ اس سے پیشلی آیت کریمہ کے اندر قالو مَا وَعْدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُ إِلَّا ایمَانًا وَتَسْلِمًا اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی یعنی کہ بڑھ گئی اس کے بعد دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس تسلیمن 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 اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومنین تھے انہوں نے ایک کفار کے لشکر کو دیکھ کر ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی یعنی پڑھ گیا ان کا ایمان بھی بڑھ گیا اور ان کی اطاعت میں بھی اضافہ ہو گئی اس کے بعد اجلا لفظ ہے ہمارے پاس نحبہ نحبہ کا مہنہ جب ترجمہ پڑھا تھا میں نے آپ کو بتایا تھے اس کو کہتے ہیں نظر یعنی منت وہ مسلمان وہ ایمان والے جن کے اللہ تعالی نے اس سبق میں تعریف فرمائی تھی کہ انہوں نے جو اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا اور فرمایا تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْقَضَى نَحْبَهُ جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا جو نظر مانی تھی جو منت مانی تھی اسے پورا کر دکھایا ہے اور ان میں سے کچھ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں وہ قوم سے مسلمان تھے میں نے بتایا کہ جو جنہوں نے یہ باتہ کیا تھا کہ آئندہ آگر کو عزوہ ہوا تو ہم اس سے اتنا لڑیں گے اتنا لڑیں گے کہ لڑتے لڑتے اپنی جانتہ نظر آنا تک پیش کر دیں گے شکلی پہ جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس اگلا لفظ آ جاتا ہے ردہ لٹا دیا پھیر دیا واپس بیر دیا اللہ تعالی نے غزوہ احضاب کے شکست خوردہ جو کافر تھے ان کے بارے میں ذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کو واپس بیر دیا لٹا دیا پھیر دیا اس حال میں کہ وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے کیونکہ وہ اپنا مطلوبہ مقصد جو ہے اس کو حاصل نہ کر سکے ان کو کاملہ بھی نہ ملی اس کے بعد اگلا لفظ ہمارے پاس آ جاتا ہے انہوں نے ساتھ دیا یہ غزوہ بن قریضہ میں جن یہودیوں نے مشرقی نے مکہ کا ساتھ دیا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ تداری کی تھی عید شکری کی تھی ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ظاہر انہوں نے مدد کی تھی سیاسی ہم ان کی گھڑیاں ان کے تلے یعنی ان کے یہود کے بارے میں دیکھا کہ من سیاسی ہم ان کو ان کے تلوں سے اتار دیا یعنی ان کو ان کی تلہ نماز اتار تھے انہوں نے اس میں اپنے آپ کو بند کر لیا تھا تو بارہل پھر اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رو بھو احمد ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ باہر نکلنے پر نیچوں کرنے پر مجبور ہوگا قضافہ قضافہ کا معنی ہوتا ہے ڈالا ہینکا ہے اللہ تعالی نے یہود کے دل میں مسلمانوں کا رو پیدا کر دیا تھا قضافہ فی قلوبہ مرورنا تأسیرون تم اسیر بناتے ہو یعنی قیدی بناتے ہو یہودیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان میں سے تأسیرون پڑی تھا کچھ لوگوں کو تم نے قیدی بنا لیا او رحصہ وارث بنایا یعنی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہود کے امبالوں کا زمینوں کا جو کہ مسلمانوں کو مال غنیمت کی شکل میں حاصل ہوئی تھی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا او رحصہ لم تطعوہا تم نے پامال نہیں کیا یعنی تم نے اس میں قدم بھی نہیں رکھا تھا تو اللہ تعالی نے یہود کی ان زمینوں کا ان باغات کا اور ان دھروں کا تم نے وارث بنا دیا ارزل لم تطعوہا جن میں تم نے قدم پاؤں بھی نہیں رکھا تھا یہ ہمارے الفاظ معانی مکمل ہو گئے اس کے بعد ہمارے پاس ستہ مرید میں سوال الاول ہے کہ مندر جزیل عبارات کا مفروم بیان کریں تین عبارتیں دی گئی ہیں ان کا مفروم بیان کرنا ہے پہلی عبارت ہے لَقَدْ قَعْنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا مفروم بیان کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتایا ہے یہ سب سے پہلے آلت کریمہ کا ترجمہ بیان کرتے ہیں لَقَدْ قَعْنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا تم کو پیغمبرِ خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے یعنی مسلمانوں کے لیے اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تیامت کے آنے کی امید رکھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی ایمان بانے ان کے بارے میں فرمایا کہ لَقَدْ قَعْنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا ان کے لیے پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ضروری ہے یعنی جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہِ حَسَنًا پر عمل کرنا ضروری ہے دوسری عبارت ہے ہمارے پاس وَمِنْهُمْ مَنْقَضَ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْتَخِ فرمایا ترجمہ یہ ہے کہ ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے حد کو یعنی جو نظر مانی تھی جو منت مانی تھی اس سے فارغ ہو گئے یعنی کہ اس کو پورا کر دکھایا اور ان میں سے کچھ لوگ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں اس کی پوری تفصیل میں ترجمہ میں ارز کر چکا ہوں کہ وہ مسلمان جو کسی مجبوری معذوری کی بنا پر بیماری کی بنا پر غزبِ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے تو وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جب یہ غزبِ بدر کے شریک جو سامبہ اکرام تھے ان کی فضائز انہیں اور غزبِ بدر میں شریک ہونے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جن انامات اور احسانات سے نوازا ان کا پتہ چلا تو انہوں نے بڑی حسرت اور افسوس کا اظہار کیا اور ان کی طبیعتیں ان کے دل بھی اس لیکی کے لیے مچننے لگئے تو انہوں نے آپس میں اکٹھے ہوکے مشورہ کیا کہ آئندہ اگر وہ غزبہ ہوگا تو ہم اس میں اتنا لڑیں گے اتنا لڑیں گے شریک ہوگے کہ ہم شہید ہو جائیں گے اس کے بعد غزبِ عبد ہوا اس میں وہ لوگ شریک ہوئے اور انہوں نے اپنے تائیں کوشش کی اور انہیں سے کچھ لوگ شریک ہوگے کچھ مچ گئے پھر وہ غزبِ عذاب میں بھی شریک ہوئے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتنا رسول رنے کے باوجود دو غزبات میں شریک ہونے کے باوجود وہ لوگ وَمِنْهُمْ مَنْتَظِرْ وَبِدْتَقْ انتظار کر رہے ہیں وَمَا بَقْتَلُوا تَقْدِلَا اور انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے ذرہ برابر بھی نہیں بتلا تیسری آیت ہمارے پاس آجاتی ہے وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِطَالِ اللہ تعالیٰ مؤمنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا مسائی تقریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزبِ عذاب میں جتنے بڑے دشمن کا مسلمانوں کو سامنا تھا اس کے باوجود لڑائی کی نوبت بھی نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شامدار فتح عطا فرمائی اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی کے بارے میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کفایت فرمائی اور ان کی مدد فرمائی اور اپنی مدد اور رسولت کے ساتھ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی یہ تھی سبق نمبر تین کی ایکسرسائز جس کو میں نے ارس کر دیا امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کو ایک دفعہ رہائز کرنے پڑھ لیں کیونکہ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم نے قرآن پا کی صحیح سمجھ رہا ہوں آپ کو سمجھ رہا ہوں شکریہ موسیقا 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 موسیقا